گزشتہ روز شہباز دکھر کی گرفتاری کے خلاف نکالی گئی دیلی کے دوران درمین پاکستان تحریک انصاف امران خان کے کیل کے خطاب کے بعد ڈیوٹی مجسٹریٹ علی جاوید کی مدیت میں پولیس خانہ مارگلہ نے امران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر ریا مقدمہ درج ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ انتظامیہ نے امران خان کی گرفتاری کے لئے اتیاریاں مکمل کر لی ہیں اسی دوران یہ خبریں بھی موصول ہونے لگیں کہ اسلام آباد پولیس اور ایف سی کی بڑی تعداد بنی گالا پہنچ گئی ہے جس کے بعد پاکستان کے انصاف کے رہنماوں کی کال پر کارکنان بھی بڑی تعداد میں بنی گالا پہنچ گئے اس دوران یہ اطلاع بھی موصول ہوئی کہ بنی گالا میں لائٹ آف کر دی گئی ہے جس کے باعث بنی گالا میں مکمل بلیک آؤٹ ہو جو گئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کی کال پر کارکنان نہ صرف بنی گالا پہنچے بلکہ اپنے اپنے شہروں میں بھی سڑکوں پر نکل آئے اور اختجاج کیا اس دوران پولیس کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے نہ تو پولیس بنی گالا پہنچ گئے اور نہ ہی ایسا کوئی حکم ملا ہے بنی گالا میں معمول کی سیکیورٹی کے لیے نفری پہلے سے ہی موجود ہے اور جو خبریں چلائی جا رہی ہیں وہ میڈیا کی اپنی اڑائی ہوئی ہیں واضح رہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ سیون اے پی اے کے تحت تھانہ مارگلہ میں درج کیا گیا ہے اور یہ ناقابل زمانت ہے بنی گالا میں موجود پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور کارکنان نہائی پر جوش نظر آ رہی ہیں جن کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت ریاستی جبر پر اتر آئی ہے انتقامی کاروائی کرتے ہوئے شہباز گل کو نہ صرف گرفتار کیا گیا ہے بلکہ انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے احتجاج ہر پاکستانی کا آئینی اور جمہوری حق ہے یہ حق ہم سے کوئی نہیں جین سکتا اگر حکومت نے سابق وزیراعظم عمران خان کو گرفتار کرنے کی غلطی کی تو یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گی موسیقی موسیقی